بہت بہت شکریہ میرا اپنی بھائی دندار جن کے حکم پر آج کی اس محفل میں میری حاضری ارمان بھائی دھرمین جی جو ہندوستان اخبار سے ہیں اکثر ان کے کارکموں میں مہماتے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں آج وہ اس محفل میں کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم بہرحالحال میرے لیے بڑے گرب کی بات ہے فقر کی بات ہے کہ آج ایک عظیم شخصیت کے نام سے اس آج کی محفل منصوب کی گئی ڈاکٹر امرتلال اشرت میری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں خراج عقیدت کے طور پر کم سے کم چار مصرے ان کی خدمت میں پیش کروں آپ سب سب جو میرے لیے بہت ہی آدھڑی ہیں سمانی ہیں قابل اعترام ہیں ایک بار مجھے اجازت دے دیں دائی سے بھی اجازت اور آپ سب سے بھی اجازت چاہتی ہیں آدھانی صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آشیرواد اور اجازت کیسے دی جاتی ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے تعلیم سے اجازت دیجئے تاکہ میں پورے حوصلے سے آپ کو شیر سنا ہوں سنیں میں پیش کرتی ہوں سب سے پہلے یہ چار مصرِ خراجِ عقیدت کے طور پھول مر جاتا ہے سگند نہیں پھول مر جاتا ہے سگند نہیں آپ تو خوشبوں کا دریہ ہے پھول مر جاتا ہے سگند نہیں آپ تو خوشبوں کا دریہ ہے موت نے آپ کے بدن کو چھوا آپ لوگوں کے دل میں زندہ ہیں آپ لوگوں کے دل میں زندہ ہیں آپ لوگوں کے دل میں زندہ ہیں بہت بہت نوازش کرم مہربانی اب آئیے کچھ شیر سنانے کی کوشش کرتی ہوں بہت صلیقی سے آت سن رہے ہیں بڑی اچھی سی بحفیل کرونا کال میں ہم سب سب یقین جانیے ہم تو پڑھنے ہی بھول گئے کہ اب کیا پڑھنا ہے اب اتنے مہینے کے بعد زندگی میں پہلی بار شاید ہم سب اتنے پہلی بار اتنے دن اپنے گھر میں رکے ہوں گے لیکن یہ دمدار نے حمد نکھائی کہ اتنی خوبصورت محفیل کا انقاد کیا اس کورونا کال میں ایک بار دمدار کیلئے زوردار تعلیہ آپ کی میں مانگتی ہوں کہ اپنے لوگوں کو ایسے ہی حوصلہ دینا چاہیے حوصلہ افضائی کرتی رہنے چاہیے تاکہ اسی طرح کی محفیلیں سستی رہیں اور ہمیں آنے کا موقع بھی ملتا رہے آپ سب کے بیچ ملاحظہ کریں ہماری اور آپ کی کوشش کیا ہے پیش کرتے ہوں سنیں اندھروں کی ہر کسازش یہاں ناکام ہو جائے اندھروں کی ہر کسازش یہاں ناکام ہو جائے اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے بہت بہت شکریہ چار نصرے یہ بھی پڑھنا چاہتی ہوں ملاحظہ کریں دیکھیں حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا رات دل آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت بہت شکریہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کرونا کال میں تالیاں والیاں بجنا بھی بھول گئے ہیں سرد آپ کو میں بار بار نہیں کہوں گی آپ سے کہ آپ تالی بجائیے کیونکہ بار بار کہنا بھی بتتمیدی ہے لیکن اب رائج ہو گئی ہیں تالیاں مشاعرہ کبھی سمیلن میں تو آپ سے یہ نویدن کرنا پڑتا ہے بھٹ آپ بہت من سے سن رہے ہیں اب اتنا بھی من سے نہ سنئے کہ میں من سے سنانا کم کر دوں تو کم سے کم آپ جڑے رہے ہیں مجھے حوصلہ دیتے رہے تاکہ میں پورے موڈ میں آپ کو شیئر سنا دی رہوں پیش کرشکے ہوں میرے پسندیدہ یہ چار مصرے ہیں میری بہنیں ہیں ان کی خاص توجہ سامنے بھی میں دیکھ رہے ہوں پڑھتا ہوں ابھی مت ماتیں ابھی مت ماتیں ابھی مت ماتیں آدھر ڈی بہت شکریہ میں سلام کرتی ہوں آپ جیسی شکیتوں کو مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ سے آپ جیسے لوگ مجھے حوصلہ دیتے ہیں مجھے دعائے دیتے ہیں مجھے آشروات دیتے ہیں نمن کرتی ہوں آپ کو پڑھتی ہوں میرے ہوتوں میں شکایت بھی نہیں آئے گی میرے ہوتوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بی وفا کہتی جیے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمد بھی نہیں آئے گی بس مجھے بھی وفا کہتی جیے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمد بھی نہیں آئے گی آپ پر قتل کی تحمد بھی نہیں آئے گی کچھ غزلوں کے لئے ہوئی میں لیکن پہلے میں اجازت مانگتی ہوں کچھ اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کے بعد آپ کے حقیقت کی تحمیل آپ کے عادش کا پالا ایک غزل سنانا چاہتی ہوں اس وقت ملاحظہ کہنا سنیں جن کے چہرے مسلرت کا انبان تھے جن کے چہرے مسلرت کا انبان تھے غم میں تو بھی ہوئی زندگی ہو گئے جن کے چہرے مسلرت کا انبان تھے غم میں دوبی ہوئی زندگی ہو گئے دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب جن کے چہرے مسلرت کا انبان تھے غم میں دوبی ہوئی زندگی ہو گئے دو بدن ایک جان جن کو سمجھے تھے سب جن کے چہرے مسلرت کا انبان تھے ملاحظہ کریں دیکھیں سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں تجربے رہ کی روشنی ہو گئے جن کے چہرے مسلرت کا انبان تھے شیر ملاحظہ کیجئے گا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں سنیں آپ سب کی طرف سے پہنچاتی ہوں اور یہ شیر پڑھتی ہوں یہ سیاست کا بازار بھی خوب ہے کون کب رنگ بد نے بھرسا نہیں یہ سیاست کا بازار بھی خوب ہے کون کب رنگ بد نے بھرسا نہیں آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آندھیوں کی طرف آپ ہی ہو گئے آپ ہی کا آندھیوں کی طرف آپ ہی ہو گئے آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا میں پڑھتی ہوں مجھے حب میں میں پھر سے پڑھتی ہوں یہ سیاست کا بازار بھی خوب ہے کون کب رنگ بد نے بھرسا نہیں آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آندھیوں کی طرف آپ ہی ہو گئے جن جن کے مسرد کا انوان تھے اور یہ بھی شیر بطور خاص پیش کرتی ہوں سر آپ سب کیا دعایاں اور آشیر چاہتی ہوں منچ کا دھیان اور میں شیر پڑھتی ہوں سنیں بطور خاص کہ یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں قدر اہدے کی ہے آدمی کی نہیں یہ حقیقت ہے کوئی جیسے ہی لال بطی ہٹی کار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہو گئے جیسے ہی لال بطی ہے بہت بہت شکریہ شیر اچھا لگا آپ کو تو ایک بار مجھے خوصلہ دے کیسے خوصلہ دیتے ہیں یہ مجھے بتا ہے بہت 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 شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت من سے سن رہا ہے تو میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پڑھتی ہوں یہ شیر شیر سے یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں قدر اہدے کی ہے آدمی کی نہیں جیسے ہی لال بطی ہٹی کار سے جیسے ہی لال بطی ہٹی کار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہو گئے جن کے چہرے مسل ہت کمبان تھے ایمین زمزم بھائی کا حق ہے یہ سیاست کا مازار بھی خوب ہے کون کب رنگ بدل بروسہ نہیں یہ سیاست کا مازار بھی خوب ہے کون کب رنگ بدل بروسہ نہیں آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آندھیوں کی طرف آپ ہی ہو گئے آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آندھیوں کی طرف آپ ہی ہو گئے جن کے چہرے مسل رت کا انوان تھے مختا پیشکت کیوں اے شبینہ یہی اے شبینہ یہی ہے یہاں کا چلن چوٹ دل پر لگے تو لکھرتا ہے فن بہت شکریہ اے شبینہ یہی ہے یہاں کا چلن چوٹ دل پر لگے تو لکھرتا ہے فن میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں میرے غم ہی میری شائری ہو گئے جن کے چہرے مسل رت کا انوانälle تھے میرے لئے اصل میں جب کچھ زیادہ حکم ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھوں مجھے اجازت دے دیں مجھے اچھا 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 آپ بھی وہیں بیٹھے نہیں نہیں آپ مجھے جو حکم دیں گے میں اسے حکم ان دنوں میں نے جو ہی گیت لکھا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا مضغور طبقہ ہمارے پولیس ہمارے ڈاکٹرز میری پہلی ذمہ داری ہوئی میں سب کی بات کروں آپ کی بات کروں اور آپ کو یہ گیت سناوں اور آپ کی دعائیں لے کر جاؤں میں ایک گیت پڑھنا چاہیے تازہ گیت ہے آپ مجھے حوصلہ دیں میں ایک گیت پڑھتا میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان یہ حوصلہ ہمارا مزدور کر سکتا ہے ہمارے ہندوستان کا ہی وہ شخص کر سکتا ہے جس نے واقعی آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر میلوں سفر ہماری مزدوروں نے کیا میں ان کی طرف سے یہ مکھڑا جو میں انہی کی طرف سے پڑھتی ہوں اور آپ سب کی طرف سے بھی کہ میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں نے موت سے آنکھ ملائی جیت لیا میدان میں ہوں ہندوستان یہ تصویر آپ کو پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملی ہوگی میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں نے موت سے آنکھ ملائی میں نے موت سے آنکھ ملائی جیت لیا میدان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان کیا کہنا ہے؟ میں ہوں ہندوستان بند دکھیں میری زمین کے ڈاکٹروں نے جان کی پازی لگائی بہت بہت شکریہ میری زمین کے ڈاکٹروں نے جان کی پازی لگائی نر سنے سی سٹر ہی نہیں ماں بن کر ڈیوٹی نبھائی نر سنے سی سٹر ہی نہیں ماں بن کر ڈیوٹی نبھائی ان پر اپنا پیار لٹھاؤ دل سے کرو سممان میں ہوں ہندوستان تالیاں کمزور ہے حوصلہ دینا چاہیے ان لوگوں نے جن لوگوں نے واقعی امانداری سے کام کیا ہے میں نے ان کے لئے یہیت کہا ہے حالانکہ بہت کچھ ہوا بھی ہے اس کورونا کال میں بہت برشتہ چار بھی ہوا لیکن میں جب ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے جنہوں نے امانداری سے اس کا راستہ چنا ہم سب کا علاج کیا اور ہم سب آج اگر شرک چھت ہیں حفظ و امان میں ہیں تو انہی کی دین ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے اشور کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان بندے کے اپنا سکھ اور اپنا دکھ وردی والوں نے کھویا تب ہی تو ہر ایک ہندوستانی چین سے گھر میں سویا اپنا سکھ اور اپنا دکھ اپنا سکھ اور اپنا دکھ وردی والوں نے کھویا تب ہر ایک ہندوستانی چین سے گھر میں سویا تب ہی تو ہر ایک ہندوستانی چین سے گھر میں سویا وردی والوں وردی والوں نے جنتا پر کیا بڑا احسان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان پڑتی ہوں یہ بند چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی اُٹھی ہیں لاپوں ارتھی سب سے بڑی آبادی والی ہے اپنی یہ دھرتی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی اُٹھی ہیں لاپوں ارتھی سب سے بڑی آبادی والی ہے اپنی یہ دھرتی سب سے بڑی آبادی والی ہے اپنی یہ دھرتی اور اپنی اور اپنی دھرتی پہ ہوا ہے سب سے کم نقصان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں نے موت سے آنکھ ملائی جیت لیا میدان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں ہوں ہندوستان بہت بہت شکریہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں کرونا کال میں جو میں نے محسوس کیا ہے جو آپ سب نے محسوس کیا ہے وہ سب میں آپ سب کے سامنے رکھوں اور آپ سب کے محبتیں اور دعایں لے سکوکو آئیے غزل کا مطلع پیش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا دیکھئے گا بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا اور ہندوستانیوں کو کچھ ہوگا بھی نہیں خوصلہ مند لوگ ہیں ہم ہندوستانی پیش کرتی ہیں غزل کے لئے مجھے حکم ہے بری بڑی وائرل سی غزل ہے اور میں اس غزل کے شیر شنا دیں خموش لب ہے جکی ہے پلکی دلوں میں علفت نئی نئی ہے خموش لب ہے جکی ہے پلکی دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہے جکی ہے پلکی دلوں میں علفت نئی نئی ہے کچھ لوگ اصل میں ویڈیو بنانے میں اتنی مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ داد بات دینا بھی بھول گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ ایسے ویڈیو نہ بنائیں کہ میرا ہی قتل ہونے لگے اور مجھے لگے کہ آپ سو سے گئے ہیں اور میں لوری پڑھنے کیلئے کھڑی ہو گئی ہوں اس وقت آپ کے سامنے تو ایسا مت محسوس کرائی خموش لب ہے جکی ہے بلکہ دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی تو دھڑکے کا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نہیں نہیں ہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ خموش لب ہے جکی ہے بلکہ دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے شیر پڑھتی ہوں بہار کا آج پہلا دن ہے اب واقعی بہار کا پہلا دن آج ہے کیکہ کرونا میں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خموش لب ہے جکی ہے بلکہ دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے بطور خان سے شیر پیش کرتی ہوں سنیں جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے خموش لب ہے جکی ہے بلکہ دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے اور یہ شیر میں نے منچ کیلئے کہا ہے ہمارا صاحب کا کل کا منچ کیا ہوا کرتا تھا اور آج کا منچ کیا ہے میں نے کچھ لوگوں کو اس میں شریک کیا ہے ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی سپ میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی سپ میں ابھی سے اُلے لے لے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں واہ 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 وہاں یہ بلکل آپ کا آدھے آنکھ حکم سر آنکھوں پہ میں پڑھتے ہیں ڈیگھٹے ہیں اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے خموش لب ہے جکی ہے پل پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے اس غزل کا مختہ سناتی ہوں آپ لوگوں نے شاید نہیں سنا ہوگا ابھی میں کیسے کہوں شبینا وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ ابھی میں کیسے کہوں شبینا وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ